رانیاں کا ہوا بہت بڑا انجام دوستو دراما سیر رمزیش کی مکمل خانی جاننے کے لئے اس ویڈیو کو غور تک ضرور دیکھیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے بھی تک کیا دیکھا اور آپ آئندہ آنے والے ایک ساتھ میں کیا دیکھیں گے تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ دوشنی پر ہاندانی زیور چوڑی کرنے کا الزام لگایا گیا ہے لیکن اصل میں وہ زیور رانیاں نے چڑھائے ہوتے ہیں تاں کہ وہ روشنی کو ریان کی نظروں میں برا بنا سکے اور وہ اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب ہوتی چلی جاتی ہے کیونکہ دانیاں نکرانی کو سمجھا کر کہتی ہے کہ وہ زیور روشنی کے کمرے میں رکھ دے اور پھر جب صفیہ بیگم تلاشی کے لئے کمرے میں جائیں گی تو وہ زیور انہیں وہاں سے ملیں گے تو دوستو آئندہ آنے والے ایک ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ صفیہ روشنی کو زیور چڑھانے پر بہت باتیں کرتی ہے اور حشمت علی کو اس بات پر پورا یقین کروا دیتی ہے کہ وہ زیور روشنی نے ہی چڑھائے ہیں لیکن جب ریان کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ بہت غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ روشنی ایسا کام کبھی نہیں کر سکتی یہ جس کی بھی سازش ہے میں اسے چھوڑوں گا نہیں میں اسے جلد ہی ساب کے سامنے لے جاؤں گا روشنی کو اس بات کی سمجھ نہیں آڑ ہی ہوتی کہ وہ زیور کس نے اس کے کمرے میں رکھے ہیں اور جب عمر روشنی کو باتیں کرتا ہے تو ریان کہتا ہے عمر تم روشنی کو باتیں نہ کرو مجھے پوڑا یقین ہے کہ روشنی ایسا کبھی نہیں کر سکتی عمر کہتا ہے آپ کو ہوگا روشنی پر یقین مجھے نہیں ہے اس نے مجھے سب کی نظروں میں گرا دیا ہے یہ جلی رہے اپنی امی کے گھر میں بہت جلد اس کو طلاق دے دوں گا جب روشنی عمر کی یہ بات سنتی ہے تو وہ بہت روتی ہے اور کہتی ہے عمر میرا یقین کریں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تو دوستو اگر آپ مجھے اور ڈراما ریویو پر نئے ہیں تو پلیس میں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے ناظرین مزید آپ دیکھیں گے کہ روشنی اپنی امی کے گھر چلی جاتی ہے اور رانیا اپنے مقصد میں کامیابی پر بہت خوش ہوتی ہے اور اپنی امی سے کہتی ہے کہ لوہا گرم ہے آپ وار کر دیں نانا جان سے میری اور ریان کی شادی کی بات کریں سب کیا کہتی ہے کہ تمہاری بات میں دم ہے اس طرح ایک دن سب کیا کہتی ہے ابباجین میں اب ڈانیا کی شادی کے بارے میں سوچ رہی تھی اگر آپ چاہیں تو ہم ڈانیا اور ریان کو ایک مضبوط بندن میں بند دیں گے اس پر ابباجی کہتے ہیں اگر گھر کے بچے گھر میں ہی رہیں تو اس سے اچھی اور کونسی بات ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں اس کے بعد ابباجی اکیل اور آرشا سے رشتے کی بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرے اس فیصلے سے کسی کو اتراز نہیں ہونا چاہیے اور میں جانتا ہوں کہ تم نے میرے فیصلے سے کبھی انکار نہیں کیا اس لیے میں جاتا ہوں کہ ہم اگلے ہفتے ہی رانیا اور ریان کا نکال کر دیں آئچہ نظروں ہی نظروں میں اکیل کو کہنے کی کوشش کرتی ہے کہ آپ انکار کر دیں لیکن وہ ہموش رہتا ہے اور پھر جب وہ ریان سے بات کرتے ہیں تو ریان بہت گصہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا تھا میں روشنی کے بغیر نہیں رہ سکتا تو آپ پھر میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں ریان کی ابباج سے کہتے ہیں ریان تم جانتے ہو کہ میں نے کبھی تمہارے دادا جان کے فیصلے پر انکار نہیں کیا اور میں ابباجی کو کہہ چکا ہوں کہ اگلے ہفتے تمہارا اور رانیا کا نکال ہے تو وہ ہر حال میں ہوگا اس کے بعد ریان مجبوری کے طرح ڈانیا سے نکال کر لیتا ہے اور روشنی بھی حشمت علی کے کہنے پر نکال میں شرکت ہو جاتی ہے اور ریان رشتوں کی بیبسی میں روشنی کے سامنے ڈانیا کو قبول کر لیتا ہے اور روشنی بھی گھر آگر بہت روتی ہے دوسری طرف عمر کیونکہ اپنی فرین مریم کو پسند کرتا ہے تو اسے بھی روشنی کو چھوڑنے کا موقع مل جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ روشنی نے چھوڑی کر کے مجھے حشمت علی کے ہاندان کی نظروں میں گھرا دیا ہے کیونکہ میں نے ساری عمر ان کا ہی دیا کھایا ہے اور اب میں روشنی کو طلاق دے دیتا ہوں اور وہ روشنی کو طلاق دے دیتا ہے اور مریم سے شادی کر لیتا ہے پھر ایک دن آئیشہ رانیا کے کمرے میں جاتی ہے تو رانیا اور صفیہ بیٹھی باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ انہوں نے کس طرح روشنی پر الزام لے گیا اور اس طرح انہوں نے وجہت علی کی بیٹی کو بھی طلاق کروا کر گھر بیٹھا دیا ہے عیشہ یہ باتیں سن کر اببہ جی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے آرسل کیا اور دانیا کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی ہے اور آپ نے بھی تو روشنی کو ہی فسور باتیں ہڑایا تھا اببہ جی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں دانیا جیسی مگڑور لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتی عیشہ یہ کہہ کر چلی جاتی ہے اور پیچھے حشمت علی یہ سوچتا ہے کہ میں نے وجہت کی بچی کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے میں کال کو وجہت کو کیا مو دکھاؤں گا مجھے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہوگا اس کے بعد حشمت علی صاحب گاروالوں کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں کہ ریان تم ٹھیک کہتے تھے کہ روشنی بے قصور ہے اور چور بھی سامنے آ گیا ہے اببہ جی بتاتے ہیں کہ یہ سب دانیا نہ کیا تھا دانیا کچھ بولنے لگتی ہے لیکن اببہ جی اسے کہتے ہیں کہ بس تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں اور کوئی بولے گا بھی نہیں افسوس تو اس بات کا ہے کہ صفیہ بھی اس میں اتنی ہی شامل تھی انہوں نے یہ سب دوشنی کو بڑا بنانے کے لیے کیا تھا تو ریان میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم دانیا کو طلاق دے دو کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری برے سے تمہاری بھی زندگی حراب ہو جائے اور میں دوشنی کے گھر اس سے ماں بھی مانگنے جاؤں گا اور اگر تمہیں کوئی عید قراز نہ ہو تو میں چاہتا ہوں میری بہو روشنی بنے ریان کہتا ہے دادا جی آپ کے فیصلوں پر کبھی کسی نے انکار نہیں کیا تو آج پھر میں کیسے کر سکتا ہوں اور صفیہ اور دانیا ایک دوسرے کا موں دیکھتی رہ جاتی ہیں اس کے بعد حرشمت علی حدیجہ کے گار جاتا ہے اور روشنی اور حدیجہ سے اپنے گناہوں کی ہار جو رکر معافی مانگتا ہے جس پر وہ ان کو معاف کر دیتے ہیں تو حرشمت علی کہتا ہے کہ آج معافی کے ساتھ میں آپ سے کچھ اور بھی قیمتی جیس مانگنے آیا ہوں میں اپنی گلتیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں اور بچوں کو ہوش دیکھنا چاہتا ہوں میری ہوائش یہ ہے کہ میرے گھر کی بہو روشنی بنے میں روشنی کو ریان کے لیے مانگنے آیا ہوں تو مجھے جلد ہی سوچ کر جواب دے دینا اببا جی کے جانے کے بعد حدیجہ روشنی کو سمجھاتی ہے کہ اکیلے تم زندگی کیسے گزاروگی زندگی تمہیں پیر سے ایک موقع دے رہی ہے اور ریان تو شروع سے ہی تمہارا ممتزر تھا تم ہاں کر دو روشنی اپنی امی کی ہوشی کے لیے ہاں کر دیتی ہے اور یوں روشنی اور ریان کی دون دام سے شادی ہو جاتی ہے اور دوسری جانیا ایک ایکسیڈن میں اپائج ہو جاتی ہے اور سب یہ ہر وقت اپنی بیٹی کو دیکھ کر دوتی رہتی ہے اور یوں جانیا کو اس کے گرور کی بہت بری سزا ملتی ہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور سبسکر کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی اپ ڈیٹ سابق تک اسائن سے پہنچا کے شکریہ